شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پچھلے تین سو سال میں عالم دین کی جو تعریف ہے اس پہ پورا اترنے والا یہ ایسا شخص ہے کہ اس کے مقابل کا کوئی شخص نہیں ہے ان کی حکمت اس کا کچھ حصہ حضمان قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ہاں دیکھنے میں آتا ہے پھر وہ چیز عزتانوی رحمت اللہ علیہ میں بھی کچھ آئی اور بہت بڑا حصہ اس حکمت کا جس انسان کو ملا وہ نہائیت کمنامی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ مولانا محمد عیوب دہلوی رحمت اللہ علیہ تھے مولانا عیوب دہلوی رحمت اللہ علیہ کو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی حکمت سے بہت بڑا حصہ ملا اتنا بڑا حصہ کے قریب تھا کہ شاہ صاحب سے زیادہ وہ بڑھ جاتا بہت بڑی بات اور زمانہ تھا جب کراچی میں دو آدمیوں کا ڈنکہ گویا پٹ رہا تھا علمی محافل میں ایک حضب آئیوب صاحب رحمت اللہ علیہ تھے اور وہ پڑے ہوئے تھے رامپور کے اس آتزا سے اور ایک بابا ذہین شاہ تاجی تھے اب نہ ان کا کوئی نام لیوہ ایسا رہا نہ اس جاہل قوم کو ان کا قدر اور مقام کا علم اسی لیے ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ علم ہندوستان سے آیا تھا بس اور نوے کے قریب شیعہ سنی اہل حدیث جو حضرات بھی تھے یہ سب نبٹ کے فارغ ہو گئے اور علم اس ملک میں پرورش نہیں پاسکا اور ستر سال ہو گئے اور لوگوں نے عربوں روپے چندہ دیا اور کبھی لسٹ بناو انٹرنیشنل لیول کے ستر علماء کی تو ہمارے ملک میں نہیں ہیں اور نہ ہی ان نئی نسلوں کو جواب دینے والے ہیں اور جو علم اہل تشیعوں میں تھا اور جو علم اہل بریلوی حضرات میں اور دیوبند میں وہ نمٹ کیا تو معیوب دیلوی رحمت اللہ علی قریب تھا کہ وہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علی سے بھی بڑھ جاتے ہوا یہ کہ وہ کراچی میں اپنے کندے پہ لٹھا رکھ کے گلیوں میں بیچتے رہے اور کسی نے نہیں جانا کہ یہ آدمی یہ ہیرہ ہے کیا کہ جتنے ان کے بعد نظر آتے ہیں انہوں نے ان کے دسترخان سے اتنا ہی شکھا ہوگا جتنا آٹے میں نمک شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علی کے ساتھ ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ وہ جتنی بڑی شخصیت تھی غالبا غالبا یہ ہوا ہوگا ممکن ہے یہ غلط بھی ہو اتنی بڑی شخصیت عوام میں اتنی بزیرائی نہیں پا سکی جتنا اس کا حق بنتا تھا اللہ نے علم بھی دیا تھا تقوی بھی دیا تھا تصوف کے بھی ماہر تھے لیکن خدا کو یہ منظور تھا کہ وہ تنہائی میں زیادہ زندگی بسر کریں ان کی نیکی اور تقوی کا حال اور ان کی شہرت یہ تھی کہ جب وہ بیس بائیس پر اس کے حج پہ جا رہے تھے تو اس وقت تھٹھا کے علماء مختلف علوم اور مختلف اورات کی اجازت لینے کے لیے حضرت شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے جتنے علوم سے نوازہ تھا ان کے ہوتے ہوئے بھی ان کے زمانے کے لوگوں کی عام عوام کی زیادہ توجہ ان کی طرف نہیں ہوئی وہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہ بھی کوئی آدمی ہے یعنی اتنا پڑھا لکھا اور جس پہ اللہ کا اتنا کرم ہوا ہو جہالت بھی تھی پھر اس صدی کا ایک عذاب یہ بھی ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو اس صدی میں جن کی طبیعت پہ خمول اور خاموشی اور ایک طرف رہنے کا غلبہ تھا وہ اپنے آپ کو بچا بھی گئے اردو شابدالقادر صاحب رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ کس گھر میں نہیں ملتا اور حضرت شابدالقادر صاحب رحمت اللہ علیہ کے حالات اور یہ چیزیں دو صفحے بھی نہیں لکھے جا سکتے کہ وہ کیا حصتی تھی